اس چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں پی ایس ایل سکس کا تارانہ ریلیز کر دیا گیا ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے چھٹے اڈیشن کا افیشل تارانہ ریلیز کر دیا گیا فوق گلوکار نصیبولال پاپ گلوکارہ آئیمہ بیگ نے تارانے میں اپنی آواز کا جادو جگایا ہے اس تارانے کی ویڈیو کو فیدہ مہین نے ڈریکٹ کیا جبکہ چھے معروف کرکٹرز بھی تارانے کی افیشل ویڈیو میں جلوہ گر ہوئے ان کھلاڑیوں میں اسلام آباد یونائٹڈ کے شداب خان ملتان سلطان کے شان مسعود لاہور کلندر کے شہین شاہ فریدی پشاور ظلمی کے وہاب ریاض پویٹا گلیڈیئیٹرز کے سرفراز احمد اور کراچی کینز کے بابر آزم شامل ہیں نفصیلات کے مطابق پی سی بی کی جانب سے ریلیز کیے گئے تارانے کی تیاری میں پاکستان کے فوق پاپ اور دوسرے گلوکاروں نے شرکت کی شوئے بختر کی نئی ویڈیو مقبول ہو گئی گومی کرکٹ ٹیم کے سابقہ فاسٹ بالر شوئے بختر نے اپنی فٹنس کا راز بتاتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ورجش کر رہے ہیں اور اپنے باڈی مسلز مضبوط بنا رہے ہیں چلیں آپ کو ایک جلک اس ویڈیو کی دکھاتے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابقہ فاسٹ بالر شوئے بختر جو کہ راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے بھی مشہور ہیں انہوں نے جم میں ورجش کرتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو انسٹاگرام پر پوسٹ کی ویڈیو میں سابقہ فاسٹ بالر باڈی مسلز بنا رہے ہیں شوئے بختر نے اس ویڈیو کو اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا جس کو اب تک بارہ لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں سارفین نے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا سابقہ فاسٹ بالر نے شیئر کی گئی ویڈیو میں جم اور فٹنس کے ہیش ٹیگز بھی استعمال کی ویڈیو سامنے آنے پر سوینگ کے سلطان وسیم اکرم نے کمیٹس کرتے ہوئے شوئیب کو کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا جم اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا علاوہ ازین شوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تبصنوں کا بھی سلسلہ جاری ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دبوجھ کر تاریخ رکم کر دی راول پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں نائنٹی فائیو رن سے شکشت دے کر کلین سویپ کر لیا حسن علی اور شہین افریدی کی تباک ان بالوں کے آگے جنوبی افریقہ کی ایک نہ چلی قومی ٹیم کے تین سو ستر رن کے حدف کے تواقع میں جنوبی افریقہ کی ٹیم دو سو چوہتر رن پر ڈیر ہو گئی دوسرے ٹیسٹ کے آخری روز پاکستانی بالرز نے نئی گین ملتے ہی جنوبی افریقہ بیٹنگ لائن تہس نحس کر دی قومی ٹیم کی جانب سے حسن علی نے پانچ شہین افریدی نے چار اور یاسر شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی دوسرے میچ میں دس وکٹے لینے پر حسن علی کو مین آف دی میچ جبکہ دوسری اننگ میں ٹیسٹ کیریئر کی پہلی سینچری بنانے والے محمد رزوان کو مین آف دی سیریز قرار دیا گیا جنوبی افریقہ کے خلاف شہینوں نے نہ صرف اٹھارہ سال بعد ٹیسٹ سیریز میں کامیابی حاصل کی بلکہ دوسرے سترہ کے بعد پہلی بار آئی سی سی رینکنگ میں پانچویں پوزیشن بھی حاصل کر رہی بلکہ دوسرے سی رینکنگ میں پانچویں 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 موسیقی